مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں رضا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ الحمدلللہ میں امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیاس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی نیک جائز تمنا پروردگار پوری کرے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاری سے اگر چینل پر پہلی وار آئے ہوتا ہے سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کا ویڈن بھی دعا دے تاکہ آنے والی مانگمانی ہو تو اس نمبر پر کول کریں نہیں سیاب بھائی کے نمبر نہیں میرا نمبر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو بتانے چاہتا ہوں ایک بھائی کا فون آیا وہ کہہ رہے ہیں سیاب بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سیاب بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کتنا پیارا کلام میں نے آپ کو سنایا شروع میں ایک شیر آپ نے سن لی ہوگا یہ کلام آپ کو پورا سننا ہے دونوں باتیں بیچ میں رک گئی ہیں میں انہوں بتاؤں گا پوری تھوڑی سی شیاب بھائی کی لوکیشن جال لو کہاں چل رہے ہیں کہاں رکے ہوئے ہیں کل جمعہ کی نماز کہاں پڑی تھی اس کے بعد میں پھر کہاں نکلے کہاں رکے ہوئے ہیں اس کو سن لے اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتا ہوں آپ کو لوکیشن بھی ملتی رہتی ہے شیاب بھائی کی اور آپ کو انشاءاللہ کلام بھی سننے مل جاتا ہے مقدر آج مانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں یہ کلام نے دل چھولیا قسم سے مزہ آگیا اللہ بس قبول کر لے اپنی بارے کا ہم میرا پروردگار تو میں بتاؤں کہ بھائی کاف ہونا ہے شیاب بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا کر دیا ہے شیاب بھائی نے بولے وہ رات کو ہی نکل گیا اچانک پہلی بار سے اب بھائی نے ایسا کیا ایسا نہیں ہونے کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا اور پنجاب سٹیٹ کے یعنی ملوڈ سٹی تھے اور زلہ ہے مقصر یعنی ملوڈ سٹی میں پنجاب ریسورٹ میں جیسے میں آپ کو کل بتایا تھا ویڈیو میں دیکھا تھا اب بھی میرے پیچھے دیکھ لو یہ پنجاب ریسورٹ ہے اس میں وہ کل رکھے ہوئے تھے پورا دن وہاں رہے شام کو انہوں نے وہاں قیام کیا اور رات کو ایسا کی نماز بھی عدا کی لیکن ایسا کی نماز کے ترنت بعد وہ وہاں سے نکل گئے اور جمعے کی نماز بھی کل انہوں نے اس ملوڈ سٹی میں عدا کی تھی تو دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتا دوں کہ شہاب بھائی جو کل رات کو اچانک نکلے جی ہاں اچانک بالکل نکل گئے شام کی نماز کے بعد میں پتہ کب چلا جمال بابا سے سنتے ہیں جمال بابا نے کیا کہا تھا تھوڑی سی ویڈیو سن لے یہ بابا بہت محنت کر رہے ہیں سائے گل سے یہ سیاب بھائی کے ساتھ ساتھ ہے اور بہت دور سے ساتھ ساتھ ہے اور سیاب بھائی سے پہلے سے بھی ایرانڈ لگا رہے ہیں پوری انڈیا کا ان سے سن لے کہ یعنی کہ انہوں نے کیا کہا تو تھوڑی سی سن لے بابا کہ انہوں نے کیا کہا سیاب بھائی کل ملوڈ سے چیل کر کے مکسر آ چکے ہیں مکسر میں یہ ستیم پیلیس میں رکے ہیں میں آپ کو یو دکھاتا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سائیکل ہے یہاں پہ ناستہ کیا ہے یہاں پہ ناستہ کر کے اور یہاں پہ سبھی میجمان بیٹھے ہوئے ہیں جس کی انجازان کر رہی سلمان رجا آفیشیل چینل کو ہم دیتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ انہیں دیکھئے آپ لوگ انہیں دیکھئے اور سبسکرائٹ کریے سلمان رجا یوٹیوب چینل اور اور آگے کی جو جانکاری ہے سیاب بھائی یہاں سے کب نکلتے ہیں کس جگہ نکلتے ہیں آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی جب وہاں سے ملوڑ سے چل کر کے رات میں یہاں پہ سیاب بھائی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے یہ جو دیکھ رہی ہے پلیٹے یہ جو پلیٹے دیکھ رہی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد وہ کھانا پینہ کر کے ریشٹ کر رہے ہیں یہاں رہا ہوں کہ یہ ہے نیشنل ہائیوے اور یہ ہے ستیم پیلش والیکم سلام والیکم سلام یہ ہے ستیم پیلش ہم آپ کو سامنے کا ویو دکھا رہے ہیں گیٹ اور سامنے اندر کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ پنجاب پولیس کے دو جوان بیٹھے ہوئے ہیں آگے کی جانکاری سیاب بھائی کب نکلتے ہیں کب نہیں نکلتے ہیں آگے کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو کل دے دیں گے یا سام کو ہم بتا دیں گے ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اور سسپرائیڈ کرتے رہے ہیں سلمان رضا اوفیشیل یوٹیوب چینل سنا آپ نے بابا نے اندر کا نظر بھی آپ کو کروا دیا باہر سے بھی دکھا دیا کہ یہ پنجاب ریسورٹ ہے اور یہ بھی کہہ جاتا ساتھ ساتھ میں کہ ساری اپ ڈیٹس چھے بھائی کی سلمان رضا اوفیشیل چینل آپ کو ملے گی تو الحمدللہ اس فقیر کے چینل سے جھوڑے رہے ہیں الحمدللہ بس میں تو اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتا ہوں میری فیملی ہو تو چلی ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملوٹ سٹی سے نکلنے کے بات میں جمعہ کے دن کل نو ستمبر میں عشاء کی نماز کے بات میں تیس کلومیٹر شہاب بھائی چلے اور تیس کلومیٹر چلنے کے بات میں ایک سٹی آتی ہے مکسر ہاں زلہ مکسر بھی ہے زلہ مکسر میں تو وہ چلی رہے ہیں تو اب مکسر سٹی آتی اور ابھی سبح کے ٹائم میں آج دس سپٹیمبر کو سبح کے ٹائم میں شہاب بھائی نے ناستہ بھی کیا جیسے کہ بابا جینا آپ کو دکھایا پیچھے میرے پیچھے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شہاب بھائی نے ناستہ کیا اس کے بات میں وہ اندر آرام کر رہے ہیں اب یہاں سے مکسر سٹی میں جو ستیام پیلیس میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کس ٹائم نکلیں گے آج دن میں نکلیں گے دوپہر کو نکلیں گے رات کو نکلیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے یہاں لگی یہ شہاب بھائی کی ٹیم کے جو ایک بھائی ہیں آیاز بھائی میری بات ہوئی تھی جیسے کہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ آیاز بھائی ہیں آیاز بھائی جان سے میں نے پوچھا تھا خود میں نے پوچھا تھا بھائی جان یہ جو شہاب بھائی کا نکلنے کا ٹائم ہوگا اور رات رات میں شفرتے گے عیشہ کی نماز کے بعد میں الحمدللہ بہت خوشی ملتی ہے میرے حزیزوں شہاب بھائی سے ملنے کے لیے اتنے بیتاب ہیں لوگ ایک مہارا بھائی فرید آواز سا آیا تھا الحمدللہ کیا بات ہے فرید آواز سا ہم پہنچے تھے وہاں پہتو فرید آواز سا وہ ملنے کے لیے اکیلا جوان پتھائے فرید آواز سا الحمدللہ اب بابا بھی ہم سے جڑے گئے ہیں اور وہ بھی سارے ہمارے ہوں کے بھائی ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اور آپ کو وہ رائیڈ لوکیشن بتائیں گے فلحال بابا جی ساتھ چل لیں سائی گل سے تو وہ ہمیں لوکیشن بتاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں الحمدللہ دیکھئے میں آپ کو کلام سناتا ہوں آپ کلام ضرور سن کے جائیں الحمدلللہ بڑے دل سے میں نے پڑا ہے اور اچھا لگے تو یار دعاوں سے نواز ہے بس میں آپ لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اور صحاب بھائی کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اور صحاب بھائی سے بھی زیادہ ضروری اور بھی زیادہ ضروری ماننی پڑے گی میری بات بھائی آپ لوگوں کو جو بھی مسلمان بھائی بہن اس دنیا میں پریشان حال ہیں یعنی کہ بہت زیادہ پریشانی ہے کسی کو کچھ پریشانی ہے کسی کو کچھ پریشانی ہے میرے عزیزوں میں سب کو نہیں کر رہا لیکن جسے پریشانی ہے اس کے لئے آپ ضرور دعا کریں شیاب بھائی کے ساتھ انہیں بھی دعا کریں انہیں دل سے دعا دیں اتنا بڑا کام شیاب بھائی کر رہے ہیں انہیں دل سے دعا دیں لیکن اس کے ساتھ ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کرتے ہیں جو پریشان حال ہیں بالخصوص ان کے لئے میں ہمارا وقت ان کے لئے دعا کرتا ہوں آپ بھی ان کے لئے دعا کریں جو بھی ہمارا مسلمان بھائی بہن کسی بھی پریشانی میں مبتلہ اللہ اس کی اپنے حبیب کے صدقے میں ہر پریشانی دور کریں ویڈیو آر پھر لمبا ہو جائے چلی پہلے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور برستی ہے جہاں دن رات رحمت برستی ہے برستی ہے جہاں دن رات رحمت اسی میں میں نہانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور بسا کر یاد دل میں مصطفیٰ کی بسا کر یاد بسا کر یاد دل میں مصطفیٰ کی بسا کر یاد دل میں مصطفیٰ کی میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور رضا کے در سنسبت ہے مجھے کو رضا کے در سنسبت ہے مجھے کو رضا کے در رضا کے در سنسبت ہے مجھے کو اور وہی سے فیض وہی سے فیض پانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور سجایا اس لئے میلاد میں نے سجایا اس لئے میلاد ہم نے سجایا اس لئے میلاد میں نے کیوں نبی کو گھر نبی کو گھر بلانا چاہتا ہوں نبی کو گھر بلانا چاہتا ہوں مقدر آ مقدر آزمانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں پیارے عزیزو کیسا لگا آپ کو ایک الام جیسا بھی لگا ہو کومنٹ بوکس میں اپنے رائے ضرور پیش کریں انشاءاللہ کسی بھائی کی کسی بہن کی ہمارے فرمایش بھی ہو تو آپ لوگ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ اب بھی کر سکتے ہیں دیکھئے نراز نہ ہوا کریں کیونکہ میں اتنی ساری کومنٹ سے پڑھتا ہوں لیکن اس میں فرمایش جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ میں ایک دو فرمایش جس کے بھی مجھے سامنے نظر آتی ہیں اور کل پورا دن جمعہ کے دن انہوں نے سفر نہیں کیا تھا کیونکہ جمعہ کے دن ریسٹ کیا تھا الحمدللہ لیکن جمعہ کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد میں رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہی وہ پنجاب کے پنجاب ریسورٹ سے نکلے اور الحمدللہ تیس کلومیٹر یا اکتیس باتیس کلومیٹر کے اسپاس بہرحال اور پنجاب ریسورٹ سے نکلنے کے بعد میں وہ پہنچے ستیم پیلیس اور ستیم پیلیس جو پڑھتا ہے وہ کہاں پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے یعنی کہ مقصر جلے میں اب زلا مقصر میں ان کی انٹری ہو گئی ہے زلا مقصر تو پیچھے سے ہی لگ گیا تھا لیکن اب مقصر سٹی جو آئی ہے وہ اب آئی ہے اور مقصر سٹی سے دو کلومیٹر پہلے ہی ستیم پیلیس میں وہ رکے ہوئے جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو ویڈیو میں دکھایا اور بتایا تو الحمدللہ اس چینل پر بنے رہے آپ کو سچی خبر ملتی رہے گی شیاب بھائی کی اور الحمدللہ خوش کبری کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں جب انٹری کر لیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جب چلیں گے تب بھی آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ دے ہوں گا تب بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا چینل سب جڑے رہے چینل پر بنے رہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں